اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور سیف ہوں گے اپنے اپنی گھروں میں اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں لے کر آئی ہوں چکن مندی کی ریسپی لے کر تو چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے کیسے بنائی ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے ٹکے کے پیس لے لیے تھے پانچ ٹھیک ہے اور اس کو کٹ لگا لیا تھا گھر میں ہی اچھا آپ کو جو یہ ہلکی ہلکی سی جربی لگیوی نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو ریموف نہیں کرنا ہے لگی رہنے دینا ہے یہ ہلکی ہلکی سی جربی ٹھیک ہے اچھا آپ مندی کا بناتے ہیں مسالہ ٹھیک one and half table spoon میں نے لیا تھا سابت دھنیا بھر کے ٹھیک ہے one and half table spoon یعنی دیڑ کھانے کا چمچ دیڑ کھانے کا چمچ میں نے بھر کے لیا ہے زیرہ ٹھیک اس کے بعد میں نے لیا تھا ایک کھانے کا چمچ پورا بھر کے سونف گا ٹھیک ہے ایک تیز پتہ جائے گا یا تیز پات بولتے ہیں آپ دار چینی جائے گی تقریباً پانس سے چھے عدد اچھا میرے پاس بلکل چھوٹی چھوٹی تھی تو یہ زرہ سا میں نے چھے آٹھ ڈال دی تھی آپ کے پاس بڑی ہوں تو پانس سے چھے سہیے بلکل ٹھیک چھوٹی الائچی تقریباً آٹھ سے دس عدد اس کے بعد لونگ جائے گی سات سے آٹھ کالی مرچے ڈالیں گے بارہ سے پندرہ سابت کالی مرچے اچھا اب یہ مسالے کو بھوننا نہیں ہے صرف پیسنا ہے صحیح پاورڈر بنا لینا یہ دیکھیں اور اس میں سے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون نکال کے الگ رکھ دیا ہے وہ میں چاولوں میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اس مکسر کو جو ہم نے بنایا تھا پیسا تھا اس کا پاورڈر کو مندی مسالے کو چار ٹیبل سپون میں نے نکال کے الگ سے رکھ دیا ہے اس پہ میں نے ڈالا ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون بھر کے سالٹ یا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ کیونکہ میرے پاس جائفل جواتری پیسا وہ نہیں تھا اس لیے میں نے گرم مسالہ تھوڑا ڈال دیا تاکہ تھوڑا ٹیسٹ جائفل جواتری کا آجائے گرم مسالے میں ہم جائفل جواتری کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ون ٹی سپون ڈالی ہلدی ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے ریڈ چلی پاورڈر یعنی لال مرچی اس کے بعد زردے کا رنگ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے بلکل تھوڑا سا اچھا ادرک لیسن میرے پاس ٹو ٹیبل سپون ڈالنا ہے میرے پاس تھوڑا ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس میں پانی ہلکا سا ڈال کے اور شیک کری بوٹل اور پورا پانی اس کے اندر ڈال دیا ادرک لیسن کا ٹھیک ہے آپ کے پاس ادرک لیسن ہے تو آپ دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ٹھیک چار ٹیبل سپون ڈالیں گے بھر کے وہ بھی سہیے اچھا اب چار ٹیبل سپون ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پیسٹ سا بنا لیا ٹھیک اس کے بعد میں نے چکن کے اوپر یہ سب پیسٹ جو ہے وہ اس کا مساج پورا کر لیا پورا مسالہ لگا دیا اس کے جتنے بھی کٹس ہیں اس میں مسل مسل کے اچھے سے مسالہ لگائیے گا ٹھیک ہے کٹس کے اندر ضرور لگائیے گا اور میں نے یہ تقریبا اوور نائٹ رکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہ میں رات کے تقریبا گیارہ یا بارہ بجے جو ہے وہ میں لگا رہی ہوں اور پھر میں نے دوسرے دن شام میں میں نے نکالا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورا لگ گیا اور اب میں اس کو کلنگ ریپ لگا کے فریچ میں رکھ دیا تھا میں نے صحیح اور دوسرے دن نکالا تھا چلے جی یہ ہے دوسرا دن میں نے ایک لگن پتیلی لی لگن پتیلی یعنی جس کا پیندہ جو ہے وہ چوڑا ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر میں نے half cup میں نے oil ڈالا اور پھر اس کے بعد تکوں کو نیچے بچھا دیا اس کو fry کرنے کے لیے رکھ دیا اگر آپ چاہیں تو آپ steam بھی کر سکتے میں steam اس لیے نہیں کرتی کیونکہ steam میں پھر کلر نہیں آتا ہے ٹھیک ایک طرف جو ہے تقریباً دس منٹ ہلکی درمیانی آنچ پہ رکھنا ہے پھر دوسری طرف پلٹ کے دس منٹ آپ نے پکانا ہے آپ چاہیں تو cover کر کے بھی پتیلی کو رکھ سکتے ہیں یا پھر کڑھائی کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک میں نے بھی cover کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اندر تک بلکل ہماری جو چکن ہے وہ گل جائے ٹھیک ایک دن پہلے marinate کر کے رکھ دیا تھا یہ دوسرے دن میں fry کر رہی ہوں یہ دیکھے hot pot میں کر کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ گرم رہے ہماری چکن اور یہاں پہ یہ fry ہو رہے ٹھیک آپ چاہیں تو cover کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس سے اچھا یہ ہوگا اچھا پھر یہ میں نے آدھا گھنٹہ چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا ٹھیک اچھا پھر چاول بنانے کے لیے ایک پتیلی لی ایک پوٹ لیا اس کے اندر ایک کپ میں نے oil ڈالا oil جب ہلکا گرم ہو گیا تو ایک کھانے کا چمت زیدہ 8 سے 10 black paper یعنی کہ کالی مرچیں long 6 سے 8 دارچینی 6 سے 8 یہ ڈالا پھر اس کے بعد دو درمیانی پیاس لے کر اس کو کٹ لی اور تقریبا 6 سے 8 ہری مرچیں وہ کٹ لی تھی وہ بھی ڈال دی ساتھ میں ٹھیک گرم مسالہ اچھا یہ ہے وہ 3 سے 4 ٹیبل سپون مندی پاوڈر جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیا تھا ساتھ میں کنور کیوبز ڈال دیئے تھے دو سہیے اب اس کو ہم بھون لیں گے ٹھیک اچھے سے گرم مسالہ ڈالا پیاس ڈالی ہری مرچے ڈالی کنور کیوبز ڈالے اور مندی مسالہ جو بنایا تھا اس کے 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے الگ سے پہلے ہی نکال کے رکھ لئے تھے وہ ڈال دیئے تھے نمک ڈالیں گے میں نے 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی ٹیس کے حساب سے ڈالیں گے سہی اس کے بعد ٹککوں کا جو ہمارا مسالہ تھا جو بچا تھا وہ ڈال دیا تھا ٹھیک ٹکے فرائے کر لئے تھے اس کے اندر جو باول میں مسالہ تھا وہ پورا میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے چاولوں میں تو یہ آپ پھیکئے گا نہیں اس کو پکائیے گا نہیں اس کو رکھ دیئے گا تاکہ چاولوں میں یہ کام آئے پانی میں نے 5 سے 7 جو ہے گلاس ڈال تھے کیونکہ میرے پاس 1 کلو چاول تھے ٹھیک چلیں چاول ڈالیں گے پانی جب وائل ہو گیا تو اس پہ میں چاول ڈال دیئے تھے اب چاول ڈالنے کے بعد ایک دفعہ نمک ضرور چکھ لیے گا اچھا جی جب چاول کا پانی سوک نے لگ گیا یہ دیکھیں جب چاول کا پانی سوک نے لگ گیا تو زردے کا رنگ چھڑک دیا تھا اوپر اور پھر ہم تککے بچھا لیں گے make sure آپ کے تککے جو ہے fully cook ہونے چاہیے چاہیے ٹھیک چلیں جی اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی ٹھیک نیچے میں نے توا رکھ دیا تھا پندرہ منٹ بات جب ہمارا مندی بلکل تیار ہو گئی تو کوئلے کا ایک بھگار دے دیا ٹھیک یہ آپ کے اپنے اوپر تککے ہوتے کوئلہ تو بنت ہی ہے صحیح آپ کی مرضی ہے آپ بھگار دینا چاہیں تو دے دیں ونہ نہیں ویسے دیجئے اچھا لگتا ہے مزی کا لگتا ٹھیک اچھا وہاں پر ہم بھگار دے رہے ہیں وہ دیکھے برابر میں پتیلہ چڑھا ہو ہے یہاں میں نے ایک فرائی پین لیا اس میں ون ٹیبل سپون بھر مکھن اور پھر ٹیمارٹر اور پیاس گول شیپ میں لچھے والے شیپ میں کاٹ اس کو ہم سوٹے کر لیں یعنی کچھ سیکنڈ تک ایک سائٹ کچھ سیکنڈ رکھ تقریبا دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ٹرن کر دینا ٹھیک اس کو زیادہ پکانا نہیں نمک کالی میرس کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے ٹھیک یہ دیکھیں پریزنٹیشن دیکھیں ماشاءاللہ سے اور ہماری مندی بلکل تیار ہو گئی یہ اس کی فائنل لوگ ہے ٹھیک سائٹوں میں میں جو ٹیمارٹر اور پیاس کو سوٹے کیا تھا بٹر میں وہ لگا دیئے تھے پھر میں پتی لے دھککن لیا پھر فائنل پیپل لگایا اور پھر اس کے بات چاول رکھیں چاول کے کناروں پہ چاروں طرف پیاس اور ٹیمارٹر یہ دونوں رکھ لیے تھے پھر اوپر ٹکے ڈال دیئے تھے ٹھیک امید کرتی ہوں آپ میری ریسیپی سچھی لگتی ہوں گی مجھے کمنٹ ضرور کریے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ